نمازکار دوستو میں ہوں پڑھنے دونا چارے ساشتری اور آپ دیکھ رہے میرا اپنا یوٹیوب چینل دوستو میں نے اس سے پہلے مرگی روگ سے سمبھنے تو بہت سارے ویڈیو ڈالا آئیر ویڈی ٹیٹمنٹ ہم کرتے ہیں یقین بہت اچھا دبائی ہے بہت سارے لوگ اس سے بینیفٹ پا رہے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے برین کا نس سوکھ گیا اور نس دب گیا برین کے نس سوکھنے سے اور نس کے دب جانے سے جو کسی کو مرگی کا دورہ پڑھتا ہے ان دونوں کے لیے میں اب ایک یوگاسن بتا لے جا رہا ہوں یہ جو قریہ یقیناً بہت اچھا لاب دینے والا ہے جیسے جیسے میں کہوں ہوں بیسے بیسے آپ اس یوگ قریہ کو کرنا اگر آپ نے شروع کیا تو جن کے نس دبنے سے اور نس سوکھ جانے سے یا وہ تمام لوگ بھی جن کو اپلیپسی ہوا ہے یا جن کو یاد داست کی کمی ہے وہ سب ہی اس قریہ کو کر سکتے ہیں اور ان کو ایک اپورو لاب ملے گا ہنڈریٹ پرسنیس کا بینفیڈ ملے گا تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں اس یوگی کے قریہ کو سب سے پہلے آپ نے لمبا سوانس کھچنا ہے جب آپ اپنے پر سوانس کھچیں گے تو سوانس کو دیکھتے ہوئے اپنے برین تک آپ کے دھیان جائے گا نابی منڈل سے سوانس کو کچیں گے سانس کھچتے وقت دھیان دینا کہ دیرے 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 کھچنا ہے بابا رام دیپ کے طرح ایک دم نہیں کرنا اوٹھا پٹک والی کام یہاں نہیں کیونکہ آپ سمجھ لو کہ آپ برین کی پروگلم سے گرسیت ہو اور آپ کا برین سمجھ سے جوج رہا ہے ایسی لیے اس طرح کی یوگاسن جو بابا رام دیپ کر کے دکھاتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جن کا شریر مجبوط بھی ہے اور سوست بھی ہے لیکن سوست شریر والے بھی اس طرح سے ہڑ بڑاٹ سے کبھی بھی یوگاسن نہیں کرنی چاہیے یوگاسن ہمیسا من کو دھیان میں رکھ کر کے کرنی چاہیے من برین تک پہنچ آئیے آپ کے چطورتی آپ کا یاد اسمرن آپ کے پہنچ برین تک ہونی چاہیے یعنی آپ آنکھ کو بند کریں گے ہاتھ کو اس مدرہ میں رکھیں گے اپنے پیر میں اور آپ برین کو دیکھیں گے ادھر ادھر دھیان نہیں دینا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور یوگاسن یہ ایسے جگہ میں کرنے کا پریاز کرو یا تو گھر کے اندر بیڈ روم میں اپنے ہی بیڈ میں بیڈ کر کے بھی بچے وہاں پر کوئی نہ ہو کسی کا بھی آواز نہ ہو صورے چار بجے اگر آپ اس کو کریں گے تو سارے سوئے ہوئے ہیں اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے تو اس کریا کو آپ بچے کو اپنے ہاتھوں سے آپ کھرا بھی سکتے ہیں لیکن فلال میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ جو بڑے ہیں بچوں کو بھی آپ کرا سکتے ہیں میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں میں بتانے باتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے آپ کا دھیان صرف برین میں رہے گا آپ کا دھیان صرف اتنے یہ جو برم رن رہے برمہ استان ہے یہاں پر آپ کا دھیان رہے گا یہاں پر ایسے کر کے جو جہاں پر پندیت لوگ چوٹی رکھتے ہیں وہاں پر اس انگلی کو ایسے کر کے ٹچ کر کے یہ جو انگلی ہے یہاں پر رکھیں گے آپ میں نے جو فوٹو آپ کو دکھایا ہے اسے حساب سے یہاں پر آپ اس کو رکھیں گے اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ سواس کو کھچیں گے آپ کا دھیان برین میں رہے گا برین کے بھی کہا رہے گا جو آپ کی یہ تین انگلی ہے یہ جو انگلی یہاں پر یہاں پر اور یہ سینٹر بھی جہاں انگلی ٹچ ہوگا ہے آپ کے سریر میں وہاں پر آپ کا دھیان جائے گا ان اسطان میں رہے گا میں ابھی کروں اس سے پہلے میں آپ کو جارہ طریقہ بتا دیتا ہوں اوم چٹنگ سواس کو دھیرے دھیرے کھچیں گے جتنا آپ کھچ سکتے ہیں اس کو پورک کریاب ہوتے ہیں سواس کو لمبا کھچیں گے کھچنے کے بعد آپ کا دھیان سیدھا مستشک میں رہے گا جب آپ سواس کو چھوڑیں گے تو اوم اس سبد کو اچارید کرتے ہوئے سواس کو دھیرے دھیرے ہی چھوڑیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو یہ مدرہ ہے ایک اس کے سامنے رکھا اس کے بعد دھیرے دھیرے اس ہاتھ کے ساتھ جائے آپ کا پرین آنکھ ناک مو مستشک کان ان سب کو نیچی کی اور لیاو دھیرے نیچے کی اور لیاو 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 نیچے تک آنی چاہیے اتنا برین آپ کا ہلکہ ہوگا پھر اوپر جاؤ دھیرے جانا اوپر بھی ایسا نے فٹک سے نہیں جانا انگلی میں دھیان دینا ہے یہ جو انگلی ہے نا جیسے نیچے بہتے آ رہا ہے نیچے لیاو آگیا یہ رہا تو دوستوں اس طرح سے آپ اس کریا مدرہ کو کریں گے تو نیچیت آپ کے برین میں ایک عبود پورو آپ کو سفلتہ ملے دوستوں اب ہم بات کریں گے عویہنگ یعنی مالیس مرگی روگ میں شریر کے کس حصے میں ادھک مالیس کرنی چاہیے یا کہاں پر مالیس کرنے سے مرگی میں عبود پورو فائدہ ہوتا ہے اس کو جاننا بھی آپ کے لئے ضروری ہے چونکہ میں نے آپ جو کوئی بھی میرے سے میڈیسن مگاتے ہے میں ان کو بتاتا رہتا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں جو لکھا ہے اس بندو سے جہاں پر نیچے ای لکھا ہے اپنے ہاتھ کے سب سے اوپر والے وہاں پر سب سے پہلے مالیس کرنا ہے اور وہ مالیس نیچے سے اوپر گھوماتے ہوئے تل لگانا ہے اس ایریا میں اور نیچے سے اوپر مالیس کرنا ہے اس کے بعد جی بی ٹوائنٹی ڈی کے سائیڈ میں تو جی بی ٹوائنٹی کا جو پوائنٹ ہے وہاں سے ڈی تک ایسے کر کے مالیس کرنا ہے کافی دیر تک مالیس کرنا ہے مالیس کرتے رہو کرتے رہو اس کے بعد ان دونوں بلیک بندو کے بیچ میں سے نیچے جو سی لکھا ہے وہاں سے سی تک تیل لگا کر مہا لاکش تیل کو لگا کر پہلے مالیس کرنا ہے اس کے بعد اے بی اس پوائنٹ میں یعنی یہ کان کے اوپر جو بھاگ جو درسائے گیا ہے وہاں پر مالیس کرنا ہے پھر سب سے لا اوپر جو بندو ہے سب سے سیر کے چوٹی میں جہاں پر ایڈ جو لکھا ہے وہاں پر بھی تھوڑا سا تیل کو لگا کر کے ہلکی انگولی سے وہاں پر ہلکا سا دواب دے کر مالیس کرتے رہنا ہے اور جہاں پر یہ جہاں پر یہ ٹکا ہم لگاتے ہم ہمارے مات بہن پڑنی یا دوسری لوگ جو ٹکا جو لگاتے ہے تو وہ اس 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 تھان میں بھی وہاں پر کہتے ہے کہ اگنی کا نواز ہوتا ہے تو بیسے تو لکھا گیا ہے کہ چندن کا لیپن یا کرنے سے برین کا جو اگنی ہے وہ سانت رہتا ہے اس لئے چندن لگانے کا یہ طریقہ ہے لیکن یہاں پر بھی مہا لاکشا جی جو تیل ہے اس تیل سے آپ اس کے سیر پہ بس یہ کہ ناک تک نہ جائے نہ تو ہاتھ ناک میں جیو میں آنکھ میں ان چیزوں سے بچاتے ہوئے یہ تیل تھوڑا جہریلا سا ہوتا ہے تو یہ تیل کو عویہنگ یعنی مالیس کرنا ہوتا یہ دھیان دینا کہ جو پیچھے جو بلیک جو دو پوئنٹ سے اس ای میں اور دی میں اور سی میں پہلے اس پوئنٹ سے دی میں تھوڑی دیر تیل لگا کر مالیس کرنا پھر ادھر والے پوئنٹ سے نیچے ای تک مالیس کرنا اس کے بعد ہے تو اس حساب سے کرنا تو اکثر ہمارے گرو جی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ایک سرائی کر رہے ہو روگی کا ایمار ای بغیرہ کرنے سے تو اچھا ہے کہ ای سی اور ڈی سے لے کر کے اوپر دو بلیک جو بندو ہے وہاں کا ایک سرائی کر کے مگایا کرتے تھے لیکن پھر بھی آپ ان جگہوں میں یہ مالیس کریں گے مہا لاکشہ دیتیل کے مادم سے تو آپ کو عبود پور لاب ملے گا میرگی کے روگ میں بہت اچھا اس کا وینیفیڈ ہوگا برین بہت ریلیف ہوگا اور اگر برین میں کسی بجے سکھا ہوا ہے نس سکھ گیا نس دب گیا جیسے تمام سکھایت ہوتی ہے اس میں یہ بہت بڑیا لاب دیتا ہے اس طرح کے مالیس سے تو دوستوں یہاں پر میں نے آپ کو ایک طرح کا یہ کریا بتایا ایک بھرامری پرانائیم کہ کر کے بھی ایک ہوتی ہے بھرامری پرانائیم آپ گگل میں یوٹیوب میں بس یہ دھیان دینا کہ کسی بھی طرح پرانائیم کو زیادہ سپیٹ نہیں کرنا زیادہ فاس نہیں کرنا جوڑ جوڑ سے نہیں کرنا کیونکہ آپ برین کا نس کافی کمجور ہو چکی ہے اس لئے ایکسرسائز کرتے وقت بھی دھیرے دھیرے کرنا یوگ آسن پرانائیم کرتے وقت بھی بلکل دھیرے دھیرے کرنا تاکہ آکسیجن تو جائے ناسک ستر کے مادم سے لیکن بلکل دھیمی گتی سے جائے بلکل ہلکے دھیرے دھیرے کر کے آپ ان کریاؤں کو کریں گے تو آپ دیکھیں کہ بہت اچھا لاب ملتا ہے بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ سر میں دوستوں یہ کوئی لوہ اور لکڑی اور پتھر نہیں ہے بڑا ناجک سا ہوتا ہے برین کا بھاگ اس لئے دھیان سے کسی کے بہے کعبے میں کسی کے کہے میں نہ آؤ یوگ آسن کوئی بھی جو کرتے ہو اپنے شریر کی سمرکشن کرتے ہوئے اپنے سکتی کو دھیان میں رکھ کر ان چیزوں کو آپ کریں گے تو آپ کو لاب ملے گا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو بھی آپ دھان دے ہو تو دوستوں اس طرح سے آپ اس طرح کی یوگ کریں گے تو نشت آپ کو اپلیپسی میں بہت اپور بھلا ملے گا ہمارے میڈیسین جو آپ